بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان امران خان نے اپنا عوام کے ساتھ جو کانٹیکٹ جو کچھ تھوڑا بہت ٹوٹ گیا تھا لانگ مارچ کے اس حادثات کے بعد وہ دوبارہ سے اس کو اس کانٹیکٹ کو نہ صرف بحال کرنا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ جوش کے ساتھ لے کے چلنے کا تحیہ کیا ہے جو کہ نظر آتا ہے اور ابھی انہوں نے ایک پوٹیسٹ کال دی ہے پھر اور یہ پوٹیسٹ کال جو یہ اگلے سیٹرڈے کے لیے ہے کہ دو تاریخ کو یہ یہ اتجاج کیا جائے گا اور یہ جو پوٹیسٹ ریلی ہے یہ اسلامباد کی پریٹ گراؤنڈ میں جس میں راولپنڈی اور اسلامباد کے لوگ موجود ہوں گے جمع ہوں گے اور باقی شہروں کے لیے جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں پہ وہ ڈیمانسٹریٹ کریں گے مختلف جگہوں پہ جمع ہو جائیں گے جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اصل اہمیت اس کی یہ ہے کہ ایک تو خان کا پیغام دوسرا ایک رابطہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بریک نہیں ہونا چاہیے اور اگر لیڈر سست پڑ جائے تو پھر عوام کے لیے مشکلات ہیں دوسرے لوگ آکے پریویل کر جاتے ہیں آپ کی کو منت کر رہا ہے سماجت کر رہا ہے نتیجہ یہ کہ جو تھوڑے بہت بھی کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں اب پشاور میں بھی ہوگا اتجاجی جلسہ لاہور کراچی ملتان سب بڑے شہروں میں لیکن یہ وہیں موجود رہیں گے اپنے اپنے علاقوں میں اب جو پروٹیسٹ دو جولائی یعنی ہفتے کی رات کو ہوگی اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اصل چیز جو ہے وہ ایک میسیج جو کہ عوام کو سمجھ نہ ہوگا لیڈر صرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے آپ کو رستہ دکھاتا ہے اس کے علاوہ اس کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا فائدہ کوئی ایسی ایسی نمت سے مؤثر نہیں آ جاتی کیونکہ وہ بلاؤس ہوتا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے مقصد اس کا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر محفوظ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ بڑے دو اہم اس کے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہوئے ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں ایک پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ لوگوں نے امریکہ کے یا کسی بھی غیر ملکی قوت کے تسلط سے باہر آنا یا نہیں آنا کیونکہ یہ بڑی ہم چیز ہے کہ اگر آپ کی پالیسیز فورن پالیسی یا اندرونی پالیسیز جو ہیں وہ تابع ہوں کسی اور کے تو وہ تو اپنے مفادات کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرے گا آپ کے مفادات اس کے ذہن میں نہیں ہوں گے بھار کی قوت پیسہ لگا سکتی ہے عوام کو کوئی لالج دے سکتی ہے کسی قسم کا آپ کے لوگ جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے باہر ان کو وظیفے اور بہت بڑا کچھ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے خیرخواہ ہیں لیکن خیرخواہی صرف اس وقت نظر آتی ہے اگر کوئی ملک آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہو کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی اس کے جو آپ کے مفادات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے یا آپ کے اپنی نیشنل ایکانومی کے ان کے اوپر اگر آپ کو کوئی ایسی سہولت دیتا ہے جس سے کہ آپ امپروو ہو جاتے ہیں آپ کی ایکانومی بڑھ جاتی ہے آپ کے دفاع مضبوط ہو جاتا ہے پھر تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ کا آپ کے مفادات بھی اس ملک کو عزیز ہیں لیکن یہاں یہ ہوتا نہیں ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں زندگی میں صرف ڈو مور دیا اب باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں مالی مفادات جو اس نے کوئی تھوڑا بہت ہمیں دیئے پیسہ کچھ دے دینے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے ہاں تعلیم اور انڈسٹری نہ بنے ایکسپورٹ نہ ہو اب یہاں پہ پیسہ بھی ہمارا مارا گیا کہ آپ نے ڈیڑ سو بلین ڈالر ہم نے نقصان کیا اور بیس بلین ڈالر دے کے امریکہ ہمارے سر پہ احسان کرتا ہے سو یہ ایک عزت غیرت دھمیت اور اپنے اپنے مفادات کا تحفظ یہ وہ چیز ہے جو کہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کٹھے ہونا ہے اپنے لیے آپ نے کاؤز کو سپورٹ کرنا ہے اپنے لیے سو ایک تو یہ باہر سے آپ نے تسلط ختم کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بدقسمتی اس ملک کے دیکھ لیجئے کہ تمام وہ پارٹیاں جو کہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور عوام کے لیے نہیں کیا تمام وہ لوگ جن کے اوپر سینکڑوں کرپشن کے الزامات اور کیسز موجود ہیں وہ آج آپ کے حکمران بن گئے آپ سوچئے کہ اگر یہ صورتحال رہے کہ آپ کے حکمران یہ ہوں تو آپ کے ملک کی باہر عزت کیا ہوگی دنیا بہت کچھ جانتی ہے ویسے تو ہم مغربی دنیا میں ان کی کرپشن کے قصے پہلے پتہ تھے ان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان کے ہاں جو دولت پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ دولت کہاں سے کیسے آئی وہ چاہیں تو ان لوگوں کی دولت ضبط کر سکتے ہیں لیکن ان دولت کو رکھ کے وہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے سارے مقاصد پورے کریں گے باہر کے قوت میں سو آپ کے لیے آپ کے بچوں کا وقار عزت کیونکہ اگر آپ کے حکمران یہی رہتے ہیں جو کہ جو زمانتوں پہ ہیں اور جن کے اوپر ہر طرح کے جرائم کے الزامات ہیں تو آپ کے بارے میں یہی سمجھے گی دنیا کہ آپ بھی مجرم اور آپ بھی اسی طرح کی سہنیت کے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ نے یہ حکمران برداشت کی ہیں سو اس وجہ سے جو پیغام اصل وہ یہ ہے کہ آپ نے اتجاج کرنا ہے آپ نے کٹھے ہونا ہے اور آپ نے جب تک یہ کام چلتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے جب تک مطالبات مانے نہیں جاتے آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے اس میں کسی اور کا کوئی مفاد نہیں ہے جو حکومت کی طرف سے جو آج کی حکومت ہے اس کی طرف سے جو ریزیسٹنس آ رہا ہے یا آپ کے اوپر جیسے بڑا ظلم کیا ہے انتہائی غیر قانونی حرکتیں کی جھوٹے کیسز بنائی ہے لانگ مارچ کے بعد تو اس سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکمران فکر مند ہے اس کو اپنی غیر قانونی حکومت چلانے میں دکت بھی ہو رہی ہے اور وہ بخلاہت میں ہر طرح کے حربے استعمال کرنا چاہتا اس میں الیکشنز میں رگنگ بھی آئے گی تو عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا اپنے سپورٹرز کو یہ کہا کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے یہ جو خوف کا بت ہے وہ آپ کو توڑنا ہوگا خوف کا بت کیوں کہا اس وجہ سے کہ ہم بت پرست کو اگر دیکھیں تو وہ بت سے یوں ڈر کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتا ہے حالانکہ بت تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا لیکن یہ بت پرستی ہے اسی طرح خوف سے اگر آپ اس کے خوف خوف کو پالنا شروع کر دیں اور اس کے لیے آپ اپنے معمولات ترک کر دیں یا آپ اپنے حق لینے کے لیے نہ تیار ہوں چھوڑ دیں حق اپنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بت پرستی کی یہ خوف کا بت توڑنا دوسرے لفظوں میں آپ باہر نکلیں گے آپ اللہ کے مدد سے اور رب العالمین کی تائید پہ لیے باہر نکلیں گے لہذا آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے اور خان نے کہا کہ یہ جو بجٹ وغیرہ اور جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے نیشنل اکانٹیبلیٹی بل جو انہوں نے تبدیل کر دیا اس میں جو جو امنمنٹس وغیرہ کی ہیں ترامیم کر دی ہیں اس میں یہ انتہائی شرمناک ہیں میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کے اوپر پریشان ہوں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہے جس میں کہ کوئی قانون نہیں ہے قوانین بنتے ہیں صرف چند کرپ لوگوں کے اپنے مقاصد کے لیے یہ ہی ہوتی ہیں جو ریاستیں مضبوط نہیں ہوتی جو گئی گزر ممالک ہوتے ہیں ان میں یہی کچھ ہوتا کہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے جو حکومت میں آتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے قوانین بنانا اور یہ چیز صرف اپنے مفادات کے لیے وہ ایک فیلڈ سٹیٹ کی نشانی ہے کیونکہ وہاں پہ عوام کے لیے کچھ نہیں رہا تھا تو اس وجہ سے کہ یہ جو 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 حکومت لی انہوں نے اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ترجیحات کتنی مختلف ہیں یعنی ترجیحات یہ تھیں کہ سب سے پہلے اپنی کرپشن کو اوپر چونہ پھیرنا ہے کرپشن کو وائٹ کر دینا ہے اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے کمانین بھی بنائے اس کے لیے اور جہاں یہ قانون بنے گے کہ کرپشن سے بچنے بچانے یا کرپشن کو ریگولرائز کرنا لیگلائز کرنا اس کے لیے اگر کوئی کمانین بنے گے تو اس ملک کو دنیا کیسے دیکھے گی یہی دیکھیں گے یہی سمجھیں گے کہ یار یہ یہ ان کے اندر موریلٹی نہیں ہے موریلی ڈی جنریٹڈ لوگ ہیں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے شرم کی بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کرپشن کو انکریز کریے چیز جب آپ نظر آتا ہے کہ کرپشن کے اوپر سزا نہیں ہے چوری چکاری پہ سزا نہیں ہے مولٹان میں گئے چودہ پندرہ لوگ مار دیئے اس پہ کوئی سزا نہیں ہے جس کو جی چاہاں قتل کرا دیا جس پہ جی چاہاں جھوٹے مقدمے بنا دیئے تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تو ان حالات میں لازمان جو جو یہاں پہ زندگی ہے مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 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 آئی ایم ایف والے آئی ایم ایف کہتا ہے ایف ایٹی ایف والے جنہوں نے آ کے ایک ریویو کرنا ہے ہمارے سارے میئرز کا مجھے ڈر یہ ہے کہ گریلس سے نکلتے ہم بلیک میں نہ چلے جائیں کیونکہ بہت سارے قوانین بنائے گئے تھے انہی چیزوں کو روکنے کے لیے کہ یہاں منی لانڈرنگ نہ ہو لیکن آپ نے منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے قوانین واپس تبدیل کر دی ہے اب اگر ریویو کمیٹی آکے دیکھتی ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کے لیے انہوں نے رستہ کھلا رکھ دیا اس صورت میں آپ کے تمام جو عمران خان کے پیریڈ میں ساڑھے تین سال محنت کی گئی ایف ایٹی ایف سے نکلنے کے لیے وہ بالکل ضائع چلی جائے گی صرف ان امنڈمنٹس کی وجہ سے تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ اس پہ اتیاد کی جائے یہ قوانین عمران خان نے چیرنج کر دی ہیں سپریم کورٹ میں اور مجھے بڑی توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس میں قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مفاد پرس ٹولوں کا جو سسلین مافیا ٹائپ لوگ ہیں ان کے مفادات کو پس پشٹال کے قوانین کی امنڈمنٹس کو کینسل کریں گے یہ بہت اہم ہے سو اس پہ بھی عوام کا پریشر رہنا چاہیے سپریم کورٹ کو عوام کے جذبات عوام کی آواز کا احساس ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے سو میں چاہوں گا کہ عمران خان لازمین اس کا ذکر کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو زیادہ توجہ دیں یہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہے اسی طرح عمران خان نے جو ابھی ٹیکسز وغیرہ لگائے ہیں اس کے اوپر بھی سوپر ٹیکس وغیرہ پہ اس کو کرسائز کیا پہلے ہی عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے اس میں چکی میں پسی ہوئی ہے اور نیشنلی ان ٹیکسز سے اور مہنگائی بڑھے گی عوام کی زندگی تنگ ہوگی سو اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے اس سے بے روزگاری بڑھے گی اس سے جو گروت تھی ہماری انڈسٹری کی جو پڑھ رہی اس انڈسٹری وہ بھی رکے گی سو کافی سارے نیگیٹیو ایفیکٹ آئیں گے یہ بغیر سوچے سمجھے کام کی ہے انہوں نے اور اس میں خرابی یہ ہے کہ آسان ترین طریقہ حکومتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ادھر ٹیکس لگا دیا ادھر لگا دیا حالانکہ گروتھ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ٹیکس کم کرتے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ سی پیک میں ہم نے چائنیز کو انڈسٹری لگانے کے لیے کہا چائنیز نے سہولتیں مانگی انہوں نے کہا ہم آپ کے ملک میں پیسہ لگائیں یہ آگے لیکن آپ ہمیں سہولت دیں آپ نے سہولت یہ دی کہ ان کو کہا جی کہ آپ کو پانچ سال یا چھ سال کی چھوٹ ہے کوئی آپ سے ٹیکس نے حصول کیا جائے گا آپ مشینری ایمپورٹ کرتے ہیں ملک میں لے کے آتے ہیں باہر سے آپ سے ڈیوٹی نہیں لی جائے گی اس کے اوپر سیکیورٹی ہم پروائیڈ کریں گے پاکستان پروائیڈ کرے گا اس کا سارا خرچہ پاکستان اٹھائے گا سو جب آپ ان کو سہولتیں ایسی مہیا کرتے ہیں تو پھر لازمان وہ سہولت جو ہے وہ ان کے لیے پیسے کی بچت کا ذریعہ اور سرمایہ کے تحفظ کا ذریعہ بنتی ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اب اس کے مقابلے میں اپنے انڈسٹلیز جو ہیں ان کو آپ پیسنا شروع کر دی آپ نے ٹیکس لگا لگا کے ان کو بھی سہولتیں دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو گروہ کر سکیں ٹیکس بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑتا ہے اس میں منت لگتی ہے اگر آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور اماندارانے طریقے سے ٹیکس جمع کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں پہ دکت ہو سکتی ہے لازمان اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کے ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ پورے ہو جائیں گے پھر آپ کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی امان بھی مہگائیت سے بچے رہیں گے تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بھی اب یہ کرنا ہے ہم نے یا جو بھی کرنا ہے پی ٹی آئی نے عمران خان نے میرا تو ذاتی طور پہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان کے مفاد کے مطابق بات کرنی ہے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اشد ضروری ہے کہ عوام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ساتھ نبھائیں اور اس ساتھ نبھانے میں بھرپور طریقے سے باہر نکلیں تاکہ ان کی رائے عوام کے سامنے آجائے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ واقعی عوام جو ہیں وہ نجات چاہتے ہیں اس کرپ نظام سے جو آج ہمارے پور مسلط ہے آج کے لیے اتنا ہی فاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی